جنازدین اس وقت میں موجود ہوں بڑھیاں کے مقام پر سیر شرکی کا یہ علاقہ ہے اور تحصیل لورا کا ہی حصہ ہے یہ چونکہ میرے رائٹ سائیڈ پہ یہاں پر پنجاب کی عدود شروع ہو جاتی ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ کے پی کے علاقہ ہے اور یہ مرگزی مقام کہہ سکتے ہیں چونکہ گلیات کا بھی بڑھیاں کے مقام پر اس وقت میں موجود ہوں ساتھ یہاں پر کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن کا تعرف کرانا مناسب نہیں ہوگا کہ ایوری بڑی نوز کہ سردار فضل عادی کے مطلق ہر کو جانتا ہے کہ ایک نامور سیاسی شخصیت ہیں ان کے ایک نامور سیاسی فیملی سے ان کا تعلق ہے اس کے علاوہ دیگر جو یہاں کے مقامی رنما کارکنانز یہاں پر موجود ہیں یہاں ایک مشاربتی اجلاس ہوا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار برائی میئر ہیں سردار رجب علی خان کے جلسے کے حوالے سے کہ یہاں پر الیکشن آفیس کا افتتاہ ہونا ہے جمعہ کا رجیہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ بروز جمعہ دو بجے دن یہاں پر الیکشن آفیس کا افتتاہ ہوگا اس کی تیاریوں کی سلسلے میں یہاں پر مشاربتی اجلاس ہوا تھا سردار فضل عادی میرے ساتھ موجود سے بات کرنگے سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑی زوروں پر ہے کمپین دونوں اطراف سے بڑا زور لگایا جا رہا ہے مجزاد دعوے آ رہے ہیں مسلمی نون کا دعوی ہے کہ تحصیل میئر اس دفعہ چونکہ تحصیل میئر مسلمی نون کا بنے گا اور آپ کا دعوی ہے کہ چونکہ تحصیل پاکستان طریقہ انصاف نے بنائی ہے تو تحصیل میئر بھی پاکستان طریقہ انصاف کا ہوگا آپ کو عددی بردر ہی حاصل ہے ان پر تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ نوار بھئی آہ انشاءاللہ ہم نے آہ میں خود ساری کمپین میں رہا ہوں اور بہت تکڑا ریسپانس ہے پی ایم ایل این والے تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے ان کے اتنی کمپین ہماری برپور کمپین جاری ہے لوگوں کا بہت اچھا ریسپانس ہے آہ ہمارے گینس جو پروپرگنڈا کر رہے ہیں مہنگائی کا لوگ اس کو بالکل نہیں لے رہے سب کو پتا ہے کہ یہ لوکل لیول کا الیکشن ہے اور اس میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جہاں سے ہم الیکشن آہ ہمارے کانیڈیٹ ہارے ہیں کہ ہمارے گئی کم ہوگی ہے اور اگر یہ مہنگائی آہ کم کر سکتے ہیں تو ہم ان کو الیکشن بھی چھوڑنے کو تیار ہیں لیکن آہ ابھی تک ان کو آہ انشاءاللہ آہ تیس چالیس سال سے یہ جماعت کیونکہ برسر اقتدار رہی اور لوگ بھی ان کو بلکل لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور انشاءاللہ ہمارا کانیڈیٹ جیتے گا اور ہم بڑی مارجن سے واضح برطری سے جیتیں سردار فضل عادی آپ نے مسلمین نون کے بھی دل توڑ دیئے ایک آخری امید کے طور پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سردار فضل عادی الیکشن میں حصہ لیں گے آپ کا چونکہ ایک گروپ جمبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پوری تحصیل میں آپ کا گروپ جمبہ ہے اور یہ تو کوئی یہ کی جاری تھی کہ سردار فضل عادی ازاد دسیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے اور اس طرح پاکستان تیریکنٹ صاف تقسیم ہوگی اور آسانی سے مسلمین نون جیت جائے گی تو آپ نے ایک پارٹی پر احسان کیا ایک کرکنان پر اس علاقے پر کہ آپ نے الیکشن میں حصہ لینے کے بجائے سردار رجب علی خان کی اماعیت کا اعلان کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آپ کے فیصلے سے آپ کی جماعت کو کس عد تک فائدہ ہوگا دیکھیں بلکل میرے اوپر میرے دوستوں کا میرے بھائیوں کا اور میرے تمام لوچانے والوں کا بڑا دباؤ بھی تھا لیکن میں نے پھر اپنے تمام دوستوں کو کہا بھی کہ پارٹی کے مفاد میں ہمیں پارٹی کے ساتھ ہے اور پارٹی کے مفاد میں ہمیں چلنا چاہیے اور پارٹی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے پارٹی نے رجب علی خان کو ٹکٹ دیا تو میں بالکل یہ سمجھ آج تک بھی یہ سمجھ رہو میرے سارے بھائی کمپین کر رہے ہم سارے لوگ نکلے ہوئے اور انشاءاللہ رجب علی خان کو ہم کامیاب کرائیں گے اور ہمارے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ چلنا ہی ایک واضح آج ہوگا اور یہ واضح برتری انشاءاللہ رجب علی خان کو ملے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل کوئی ستدار صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کا جو تعلق آپ کی تعلیم کے حوالے سے بھی میں جانتا ہوں ہائل اور بڑے معذب ایک خاندان سے بھی ایک معاشرے سے ہم سب لوگوں کا تعلق ہے لیکن معذب کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا الیکشن کمپینز میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے غیر معذب زبان استعمال کی جا رہی ہے کیا آپ نے اپنے کارکنان کو اور دیگر جو مختلف یونیٹ کونسلز کے جو آپ کے رنما ہیں انہیں یہ تلقین کی ہے کہ معذب شاہستہ الفاظ میں چونکہ کمپین کی جائے تنقید بیشا کی جائے لیکن الفاظ کا چناؤں تھوڑا سا معذب کیا جائیں جی نوار بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کو یہ کہوں گا تمام جمعہتوں کے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کو اس کے دین کا یہ حکم ہے کہ ہمیں بالکل کسی کی دلازاری نہیں کرنی چاہیے کسی کی تضحیق نہیں کرنی چاہیے کسی کی تضلیل نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا ہے اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤں بہتر کرنا ہوگا ہمیں ایک معاشرے کے ایک علاقے کے لوگ ہیں ہمارے رستے ہماری عزتیں ہمارا وقار سب کچھ سن جائے اس لیے ہمیں اپنے لوگوں کو پیار اور محبت بانٹ کے اور ہم تو عزت عدب اور اعترام کے ساتھ اپنی کمپین کر رہے اور میں اپنے دیگر جماعت کے دوستوں اور لیڈران سے بھی یہ کہوں گا کہ جب آپ کراؤڈ کو دیکھیں تو ذرا اپنے ہوش بھی اپنے زبان کا آپ کو آپ کے قابو میں ہونے چاہیے ہمیں بڑے احتیاط سے بات کرنی چاہیے ہماری لوگ ہمیں سن رہے ہوتے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایک اعلی اخلاقی میار کے اندر رہتے ہوئے اپنی کمپین کریں صدار اجبری خان کے علاقے سے جو الفاظ استعمال کی اس پر ریاکشن آ رہا ہے آپ کی جماعت کی جنب سے دیکھیں بہت سخص ریاکشن آ رہا ہے وہ ہماری میں آپ کو انوار بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سے بڑا دکھ بھی ہوا کہ وہ ہمارے دیٹ کے بارے میں بار بار وہ ایسے اشارے کر رہے تھے کہ پیسے تو ہمیں بھی آتا ہے ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں ہمیں بھی طریقے آتے ہیں ہم وہ زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے ہم انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائیو ایسی باتیں نہ کرو اللہ کا فضل ہے ججب علی خان نے لوگوں کی خدمت کی ہے ان کی پرسنلٹی کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں ان کی وجہ سے بھی ان کی پرسنلٹی کے وجہ سے بھی بڑا ایج ہے اور کیونکہ سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیے اس وجہ سے اب لوگوں کا بڑی تیزی سے دبا ہوئے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں بچ رہا کہ ہم چار پانچ لوگ مختلف جگہ پہ ایک ہی دن میں مختلف ٹائم پہ کمپینز کر رہے ہوتے میں اپنی سائٹ پہ بہت سارے جلسے کر رہا ہوں ساجد علی خان اپنی جگہ پہ کر رہا ہے رجب علی خان اپنی جگہ پہ کر رہا ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیونکہ اتنی زیادہ لوگوں کی محبت ہے ہمیں آر جگہ پہ بولا رہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب سمجھ گئے اور لوگ اب یہ اس طرح کے نیرے کہ یہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے اور ان کے یہ پیسے دے رہے حالانکہ ماضی سب کو پتہ ہے کہ کون پیسے دے رہا ہے کس نے پیسوں کا رواج کیا میں خود وکٹم ہوں ان پیسوں کا میرے اپنے الیکشن میں جتنے پیسے استعمال کیے یا آج بھی کسی اچھی جگہ پہ آ کے بیٹھ کے بتائیں میرے سامنے آ کے بات کر لیں میں ان کو بتاؤں گا کہ جگہ پہ کتنے پیسے انہوں نے لگائے اور میرے اپنے الیکشن میں اپنے کینیڈیٹ کو جتانے کے لیے انہوں نے بے تحشے پیسے استعمال کیے تھے اس وقت اور میں نے اللہ کو آج بھی حضر نظر جان کے کہتا ہوں کہ پانچ روپے بھی نہیں دیئے استتاز رکھنے کے باوجود ویسے لوگوں کی اگر ہم کوئی خدمت کرے تو ٹھیک ہے لیکن جب سے الیکشن شیڈیول انہوس ہوا اس سے لے کر آج تک میں لوگوں کہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو کچھ بھی آپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں لیکن اپنے طور پر ہم کریں گے لیکن ان کا ہمیشہ ان کو زکاة بھی ان کو خیرات بھی ان کو ہنڈ پمپ بھی اور ان کو لوگوں کی دل بھی لوگوں کی مدد بھی ہمیشہ جب الیکشن کمپین ہوتی ہے تو اسی وقت ان کو یاد آتے ہیں بہت شکریہ فضلی عادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ایک اور یہاں کے مقامی رنمان سے بات کریں گے اچھا یہ بتائیے گا کہ جو کہ ایک ٹرنڈ چل رہا ہے یہاں پر چونکہ ہم نے دیکھا کہ مسلمی نون کے جلسوں میں کافی تنقید کی جاری ہے آپ کے امیدوار پر کہ وہ بیٹ کا نشان تو لے چکے ہیں لیکن وہاں پر ان کے پوسٹرز پر عمران خان کی تصویر نہیں ہوتی کیا یہ جو پرسپشن ہے کہ جی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ نہیں ملے گا آپ کے میر کو یہ درست ہے مسلمی نون کا بسم اللہ الرحمن الرحیم انوار بھئی بات اس طرح ہے نا کہ یہ تو ان کا ایک ویسے ہی انہوں نے ایک ایشو بنا لیا ہے کہ وہ بیٹ کا نشان پر عمران خان کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ رہے ٹکٹ ان کے پاس ہے ان کے پاس بیٹ ہے بیٹ کا نشان ہے وہ بیٹ کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور جیسا کہ ان کو اس سے ایک زیادہ نفرت ہو گئی ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں شخصیتی ووٹ شخصیتی ووٹ ان کی خود پہ ہے ان کے اچھا کردار ہے ان کا وہ اماندار آدمی ہے اور سچے آدمی ہے اس لیے ان کو شخصیت سے جیلس تو نہیں ہو رہے گئی ہاں شخصیت سے جیلس ہو رہے ہیں شخصیت ان کی اچھی ہے ایک تو ان کو پارٹی کا ووٹ پڑ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنی شخصیتی ووٹ پڑ رہا ہے اور مرسمی نون والے ان کو دس دس بارہ پندرہ ہزار ووٹ مرسمی نون کا پڑ رہا ہے صرف مرزا صاحب کی کہ وہ انہوں نے تقریر کی ہے کہ وہ پیسے لے رہے ہیں یا ٹکٹ پہ نہیں کر رہے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ لالے کا فوٹو نہیں لگایا کیوں نہیں لگا وہ ان کے ایک ان کے آر بینر پہ لگا ہے امران خان کا بھی فوٹو لگا ہے باقی دیگر جو ہمارے قائدین ہیں ان کا بھی لگا ہے لیکن وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیٹ ہر بندے کو بتا ہے کہ بیٹ کے نشان ہے بیٹ کا امران خان کا نشان ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا نشان ہے اس پر وہ ایکشنلٹ کے انشاء اللہ جیتیں گے پی ٹی آئی کی کارکنان ان کے ساتھ ہیں برکر ہاں سارے ان کے ساتھ ہیں یہ سارے جو ہیں آج آپ نے پہلے میٹنگ نہیں آپ لیٹ پہنچیں یہاں پر کافی کسیر تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکر موجود تھے صرف یہ ایک میٹنگ کی کال تھی کہ میں یہاں پہ آپ کو وزات کرتا چلوں کہ یہاں میٹنگ ختم ہو چکی تھی جب یہاں پہنچا تو لوگ واپس گھروں کو جا رہے تھے تو کچھ نوجوان یہاں پہ مجھے ملے تو ان سے میری بات چیت ہو رہی ہے یہاں پر ایک برپور میٹنگ ہوئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ ان نوجوانوں کو جانب سے کہ یہاں بڑی تعداد میں کارکنان موجود تھے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بروز جمعہ دو بجے یہاں پر جلسہ ہوگا یہاں کچھ اور کارکنان بھی میرے ساتھ موجود اچھا یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مہگائی کی وجہ سے پاکستان تاریک انصاف کو کوئی ووڈ نہیں دے گا پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ سردار رجب علی خان کو کافی بھی زرائی مل رہی ہے جگہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار رجب علی خان کی اپنی شخصیت ہے وہ اپنی شخصیت پر ووڈ لے رہے ہیں دوسرا پارٹی ہے پارٹی بیٹ کے نشان پر جو ورکر ہے وہ انشاءاللہ برپور ووڈ دیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے پیٹی آئی جیتیں گے اچھا مراد میرے ساتھ موجود ان سے بات کریں گے سامنے آ جائیے گا اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک پرسپشن ہے عام جنرل پرسپشن ہے یہاں پر عام لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تاریک انصاف اپنی وہ اہمیت کھو بیٹھی ہے بیٹ کے نشان کو لوگ ووڈ نہیں دینا چاہتے صدار عجبالی خان پچھتا رہے بیٹ کا نشان لے کر پارٹی ٹکٹ لے کر کس ساتھ تک درست دے یہ جو پرسپشن کریٹ کرنے ہے نہیں یہ پرسپشن یہ پرسپشن کریٹ کرنے کی ناکام کوشش کی جاری ہے الحمدللہ پاکستان تاریک انصاف اپنی کرکردگی پہ آج ووڈ مانگ رہی ہے آپ دیکھیں تحصیل کس نے دی لوگوں کو آج سے پینتیس چالیس سال سے یہ نون لیگ کے لوگ اقتدار میں رہے لیکن تحصیل کے لارے لگاتے رہے لوگوں کو آج دیکھیں کہ جب پاکستان تاریک انصاف کی حکومت آئی چاہے وہ سردار عدریس کی صورت میں آئی یا نظیر عباسی صاحب کی صورت میں آئی تحصیل کا توفہ تحصیل لورا کے لوگوں کو شداخت پاکستان تاریک انصاف نے دی ہیلتھ کارڈ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ ہزار روپے پر فیملی کے جو آپ کا پینزیر انکم سپورٹ تھا اس کو بڑھا کے بارہ ہزار کر دیا گیا اس کے علاوہ راشن کارڈ دیا گیا اس کے علاوہ بہترین بہت سارے کام ہیں یہ آپ کی جو زیارت معصوم ٹو چھانگلا روڈ ہے تحصیل حویلیاں دی اور آج بھی پاکستان تاریک انصاف کی پائپ لائن میں مزید چار تحصیلیں ہیں ڈسٹرک کیپٹ آباد کے اندر الحمدللہ ہم بالکل اپنا سرفخر سے بلند کر کے پاکستان تاریک انصاف کا ہر ایک کارکن ووٹ بھی مانگ رہا ہے اور عوام کے اندر بھی جا رہے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے مختلف سٹیجز سے مسلمی نون کے جلسوں میں تو اس سے کیا جو کارکنان پاکستان تاریک انصاف کے ان میں اشتحال نہیں پایا جا رہا ہے بلکل پاکستان تاریک انصاف کے کارکنان میں بہت زیادہ اشتحال پایا جا رہا ہے ریاکشنز بھی آ رہے لیکن میں اس چیز کا سارا کریڈٹ اپنے لیڈرز کو دوں گا سپیشلی پاکستان تاریک انصاف تحصیل لورہ کے لیڈرز رجی علی خان صاحب نہائیتی آجز اور انکسارہ انسان ہیں انہوں نے ہر فورم پہ اور سردار فضل حدی صاحب نے ان ہمارے دو بھائیوں نے پاکستان تاریک انصاف کے کارکنوں کی جو تربیت کی ہے اور انہوں نے جو سمجھایا ہے کہ کبھی بھی کبوتر قوے کی زبان نہیں بولتا تو آپ دیکھیں کہ وہی وجہ ہے کہ ان دو لوگوں کی ہمبلنس کی وجہ سے پاکستان تاریک انصاف کے کارکنان نے تھوڑا سا سٹپ ڈاؤن کی ہے ادروائز یہ ان کو دن میں تارے دکھا دیتی پاکستان تاریک انصاف آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ٹائگرز وہ ہیں وہ سوشل میڈیا کے چیمپئن ہیں جواب بھی دینا ہمیں آتا ہے یہاں پر ایک اجلاس ہوا تھا مشاربتی اجلاس ہوا تھا وہ اجلاس تو چونکہ ختم ہو چکا تھا ہم کسی وجہ سے یہاں پر لیڈ پہنچے ہیں لیکن دو بروز جمعہ دن دو بجے یہاں پر پاکستان تاریک انصاف کے امیدوار میئر برائی تحسیل لورا سردار عجب علی خان کے آفیس کا افتتاہ ہوگا یہ سامنے اگر کمرہ میں دکھا سکتے تو یہ آفیس یہاں پر ہائر کیا گیا اور یہاں آفیس کا افتتاہ ہوگا اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ جلسہ کیا جائے گا یہاں پر ایک برپور جلسہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان تاریک انصاف کی جانب سے کہ برپور جلسہ ہوگا اور بڑی تعداد میں کارکنان مختلف چھے یونی کونسلوں سے یہاں آئیں گے اور اپنے امیدوار صدار عجب علی خان کا ساتھ دیں گے اور یہاں پر برپور جلسے میں شرکت کریں گے